یہ چرش ڈیزائر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو حقیقی آزادی کا جو نعرہ ہے یہ اس کی تعبیر بھی ہے تو لہٰذا عید کے فوراً بعد اگر خان صاحب ابھی ریاں نہیں ہوتے ہیں عید سے قبل تو عید کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف ملک بر میں اعتجاجی طریق چلانے جا رہی ہے اعتجاجی طریق کا شیڑل شاید ہم رمضان میں ہی اعلان کر دیں لیکن چونکہ زیمنی الیکشن بھی آ رہے تو ان زیمنی الیکشن میں بھی ہم مکمل پارٹیسپیٹ کریں گے بالخصوص پنجاب میں جہاں جہاں زیمنی الیکشن ہوں گے وہاں ہم جا کے کمپین بھی کریں گے اور جلسے بھی کریں گے آخری بات یہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے اور منڈیٹ ہی صرف چوری نہیں کیا انہوں نے ہم سے ریزرف سیٹ بھی چین لیے ہمارا انتخابی نشان بھی چینہ ہماری پارٹی کی شناخ بھی ہم سے چینی اور جب ہم نے سنی اتیات کونسل کی شناخت اپنا لی تو کل سپیکر صاحب نے کہا کہ آپ کو سنی اتیات کونسل کی شناخ بھی نہیں دیتے ہیں تو لہٰذا پاکستانیوں یہ روپ آپ دیکھ لیں پی ایم ایلین کا یہ ان کی پارلیمانی سیاست ہے یہ ان کی جمہوریت کے دعوے ہیں یعنی کہ اپوزیشن سے ان کو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایک پارٹی کا پلٹ فارم ہو اور اس لیے حکومت کے ان رویوں کے خلاف اور حکومت کے جاری جبر تسلفل کے خلاف انشاءاللہ پاکستان تحریکی انصاف عید کے فوراں بعد مضائمت بھی کرے گی اور احتجاج بھی کرے گی سیر عزیل مروہ صاحب کیا کہیں گے جس چھے جزئر نے ہائی کورٹ کے لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کیا یہ جو شوکر صدیقی کا فیصلہ آئی ہے اس کے بعد یہ ججز بولے ہیں کھل کے یہ نہیں یہ لیٹر پہلے لکھا گیا تھا کیونکہ شوکر صدیقی نے تو دوہزار انیس دیس میں بتایا تھا کہ یہ مزاخلت ہو رہی ہے دوہزار انیس میں بتایا تھا اور جب وہ صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے تو اس وقت یہ ججز سہبان ججز بنے ہی نہیں تھے یہ بعد میں بنے کیونکہ میں ہائی کورٹ میں زیادہ پریکٹرس کرتا ہوں صرف ایک ججز صاحب تھے محسین اخترکیانی صاحب باقی سارے ججز سہبان دوہزار بیس یہ اس کے بعد آئے اور صدیقی صاحب کا جو واقعہ ہیں وہ دوہزار انیس کے واقعہ آتے ہیں یہ جو صدیقی صاحب کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی توقع کسی کو ایسی نہیں تھی اور اس فیصلے کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے کیونکہ صدیقی صاحب نے کل کے ڈنکے کی چوٹ پہ راول پرنڈی بارگ سے خطاب کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت کے ڈی جی سی جرنل فیض کو موردی الزام قرار دیا تب بنچ اس کی کانسٹیشن کے حوالے سے اگر اس وقت عدلی اپنے جج کے ساتھ کڑی ہو جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ وہ تسلفل جاری رہتا تو جسٹس صدیقی صاحب کو تو سپریم کورٹ نے ونڈیکیٹ کر دیا لیکن اس الزام کی تحقیق سپریم کورٹ نے اس وقت بھی نہیں کی جب جسٹس صدیقی صاحب کا فیصلہ دے رہے تھے نہ یہ قرار دیا کہ الزام صحیح تھا نہ یہ قرار دیا کہ الزام غلط تھا اس طرح جان چھوڑا لی کہ جی اس کے پنشن کے واجبات ادا کیے جائے ہیں یہ انتہائی اہم الزامات تھے صدیقی صاحب کے اور چونکہ اب ان الزامات پہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھ کے یہ جج سہبان نے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں انچہیں جج سہبان کے یہ پہلا خط نہیں ہے انہوں نے اس حوالے سے پہلے بھی خطوط لکے ہیں یہ پہلے بندیال صاحب کے پاس گئے موجودہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے پاس گئے اور اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس کئی دفعہ گئے اور انہوں نے تمام تحریری دستابیدوں کا حوالہ اپنے لیٹر میں دیا ہے سنی اتحاد سے لڑ رہے ہیں سنی اتحاد کون صاحب رفضل صاحب یہ بتائے کہ آپ یہی پر آبت بیٹے تھے جب الیکشن نہیں ہوتا آپ نکلاتا کہ ہم پولیس کو جوہی نہ صدا دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوگی آپ آپ تو آپ کی حکومتیں تحال کچھ سامنے میں اندر دیں تحال حکومت تو ہماری یہ ہے آئی جی بھی ان کا ہے تو آپ دیکھیں نا یہ مرکز صوبے کو چلنے نہیں دے رہا ہے یہ آئی جی جس کو جیل کی سلاحوں کی پیچھے ہونا چاہیے جس نے پورے صوبے سے حیاء اور غیر اچھی نہیں ہے جس نے پورے صوبے میں ڈاکھو راج کو فروغ دیا ہے اور جس نے پورے صوبے میں خیبر پختل خا کے بنیادی جو ہمارے روایات تھے ان کو تار تار کیا ہے جنہوں نے یک کے بعد ہزاروں جرائیم کا ارتکاب کیا ہے ابھی تک آئی جی بیٹا ہوا ہے تو لہٰذا مرکز کی صوبے کے ساتھ تاؤن کا پیمانہ یہ ہے پورے قوم دیکھ لیں سر آپ نے کہے پرائیس بوستنگ کی جا رہے ہیں یہ پرائیس بوستنگ کون کر رہے ہیں یہی آئی نہیں جناب آپ کو قانون کا علم ہونا چاہیے خیبر پختل خا میں عمران خان کی تفیل پولیس کو آزادی دی گئی تھی دوہزار سولہ میں پولیس سیکٹ آیا اور خان نے پولیس کو آزادی اسی لیے دی تاکہ سیاسی اثر رسوخ نہ ہو خیبر پختل خا میں سپائی سے لے کر ایڈیشن لائی جی تک کا تبادلہ صرف آئی جی پولیس کرتا ہے پرائیس بوستنگ گورنمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے شکریہ